سانعہ حیات کتب الكتاب زدت العارفین قدوة الصالقین باہر شریعت تاریقت عفتاب المعرفت حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ سرزمین اٹھارہ ہزاری موضہ لہارہ والا زلہ جھنگ میں پیدا ہونے والا ایک بچہ جسے دنیا آج کتب الكتاب امام الاولیاء قائد سانی تحریک ریشمی روال حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے دنیا اس بات سے بہت خوبی واقف ہے کہ جنگ کی زمین ایسی ذرخیز زمین ہے کہ جس نے اپنے بطن سے بہت سے بے باق نیڈر مجاہد اولیاء علماء طعی دسنت کے پروانوں اصحاب اولیت و اعظام کے دیوانوں کو پیدا کیا ہے جن کے اسماح صاحب کی تفصیل کا یہ مختصر مضمون متحمل نہیں مذکورہ تمام صاحب کو اپنے اندر سموئے ہوئے اٹھارہ سو پینتیس ایسوی کو موضہ عالم خالوارہ والا کے اندر ایک بچہ پیدا ہوا کسی کو معلوم نہیں تھا کہ اس بچے نے بڑے ہو کر دنیا کے اندر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر بننا ہے اور ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بننا ہے آئیے اس ہستی کا مختصر تعارف ملائزہ فرمائیے اس میں گرامی غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب بن نور خان بن چراغ خان بن حسین خان بن محمد خان بن رحیم داد خان بن عالم خان عرف عالم خان بن آقل خان عرف آقی خان مغل بادشاہ ہمائیوں نے اپنے کھوئے ہوئے تخت پایا دہلی پر جب لشکر کشی کی تو اس کے ساتھ مشہور سردار میر چاکر خان ورن بلوچ کی قیادت میں دس ہزار جنگ جو بلوچ موجود تھے بہادر بلوچوں نے جنگ کا پاسہ پلٹ کر رکھ دیا شکست خوردہ سلطان کو یوں بلوچوں نے دوبارہ تاجوں تخت دلوایا اس عظیم کامیابی کے بعد ہمائیوں نے برسغیر کے مختلف حصوں میں بلوچوں کو بھیج کر آباد کروایا پھر انہی بلوچوں میں سے آقل خان کو بہت شورت حاصل ہوئی اس آقل خان کا بیٹا عالم خان تھا پھر اس کی اولاد میں سے ایک چراغ خان تھا چراغ خان کا بیٹا نور خان تھا جو غلام محمد رحمت اللہ علیہ کے والد تھے آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق بلوچوں کی اعلیٰ ترین شاہ خرند بلوچ سے ہوا اور کبھی آقل خان کی طرف نسبت کر کے اکیانہ بلوچ بھی کہا جاتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد نور خان کی دو شادیاں تھی ایک بیوی سے ایک بیٹا محمد اسماعیل تھا اور وہ بیوی انتقال کر گئی اور دوسری بیوی سے دو بیٹیاں اور دو بیٹے غلام محمد رحمت اللہ علیہ اور غلام رسول پیدا ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد نے اپنی جاداد بڑے بیٹے اسماعیل کے حوالے کی اور اپنی بیوی اور چاروں بچوں سمیت حجاز مقدس ہجرت کے ارادہ سے اٹھارہ ہزاری سے روانہ ہوئے غلام محمد رحمت اللہ علیہ تقریباً سات سال کے تھے اور باقی بچے چھوٹے تھے ریاست بہاول پور شہر رحیمیر خان میں مختصر قیام کے دوران اچانک آپ رحمت اللہ علیہ کے والد نور خان علیل ہوئے اور انتقال فرما گئے جس کے بعد مجبوراً میزبانوں کے اسرار کے باوجود اس قافلے کو وہی قیام کرنا بڑا اور غلام محمد رحمت اللہ علیہ کی والدہ اپنے بچوں سمیت الگ ایک جھوپڑی میں رہنے لگیں آپ رحمت اللہ علیہ نے قرب میں واقعہ بستی مولیاں سے تعلیم کا آغاز کیا اور دس سال وہاں پڑھا زمانہ طالب علمی میں ہی آپ نے حافظ محمد صدیق بھرچونڈی رحمت اللہ علیہ سے سلسلہ قادریا میں بیعت کی اور ستائیس ہٹائیس سال ان کی خدمت میں گزارے چالیس سال کی عمر میں شیخ نے آپ کو خلافت سے نوازا اور دور خان پور کے قریب جنگل میں آباد ہونے کا حکم فرمایا آپ رحمت اللہ علیہ وہاں گئے اور جنگل میں بستی کا نام دین پور شریف رکھ دیا اور وہاں پہ لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا شروع کر دیا آپ رحمت اللہ علیہ کو آپ کی والدہ اپنی خواہش کے مطابق دوبارہ تصیل اٹھارہ ہزاری جنگ لے آئیں اور محمد خان کی بیٹی سے غلام محمد رحمت اللہ علیہ کی شادی کر کے رشتہ داروں کے واپس نہ جانے کے اسرار کے باوجود بہو کو لے کر واپس رہیمیر خان چلی گئیں اس بیوی سے آپ رحمت اللہ علیہ کی چار بیٹیاں پیدا ہوئی پھر ایک بیٹا سراج آمد پیدا ہوا جو چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گیا اور دوسرا بیٹا عبدالحادی تھا جو آپ کا جانشین بنا اور سانی سائیں کا لکھا پایا پہلی بیوی کی وفات کے بعد امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ کی بیٹی سے شادی ہوئی مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ دورہ قابل پہ ٹھے واپس آ کر اپنی بیٹی کے سر پرست مولانا عبدالقادر رحمت اللہ علیہ کے اس فیصلے کو سراحہ اور اس بیوی سے آپ کے دو بیٹے عبدالحق اور زہیر الحق پیدا ہوئے عبدالحق بچپن میں ہی فوت ہو گئے اور دوسرے عالم بعمل بنے خصوصیات حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ علم سخاوت کنات چجاعت ولیت تقوی اور خاموش مزاجی میں اپنی مثال آپ تھے مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ کی دین پور شریف آمد مولانا عبید اللہ سندی رحمت اللہ علیہ مسلمان ہو کر دین پور شریف تشریف لائے مجلس سے ذکر شروع تھی حضرت خلیفہ غلام محمد دین پوری رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیکھ کر بلایا اور سینے سے لگایا بس سینے سے لگتے ہی مولانا عبیداللہ سندی رحمت اللہ علیہ کا سینہ تھنڈا ہویا اور آپ نے اپنے آپ کو دین پور شریف کے لئے وقت کر دیا اور پھر دین پور شریف سے ہی تعلیم کا آغاز کیا ذمہ داریاں سنبھالیں اس خان کا میں امام انقلاب مولانا عبیداللہ سندی رحمت اللہ علیہ کا کمرہ اور اس کمرے کی دوسری منزل پر حضرت خلیفہ غلام محمد رحمت اللہ علیہ کی لائبریری اب بھی اسی حالت میں موجود ہیں مولانا عبیداللہ سندی تحریک ریشمی رومال میں دین پور کے اندر مولانا خلیفہ غلام محمد رحمت اللہ علیہ کی سرپرستی میں بطور جنرل کام کرتے رہے انگریز نے ان کے بدبخت شگرد کے ذریعہ حضرت کو زہر دلوایا اور آپ انتقال فرما گئے سانی سانی عبدالحادی نے آپ کا جنادہ پلایا اور اب آپ کی قبر حضرت مولانا خلیفہ غلام محمد رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں ہے تحریک ریشمی رومال میں اہل دین پور کا کردار تحریک ریشمی رومال کا مین مرکز دیو بند تھا اور قائد اول شیخ محمود الحسن تھے اور مرکز سانی دین پور شریف تھا اور قائد سانی امام انقلاب مولانا عبیداللہ سندھی اور اس مرکز کے سرپرست آلہ خلیفہ غلام محمد رحمت اللہ علیہ تھے اس تحریک میں سعودیاں ترکی اور اغوانستان کے دورے مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ نے دین پور شریف سے کیے اور ہندوستان کی مسلمان آبادی کو آزادی کی خاطر انگریز کی بغاوت پر برا نغیختہ کیا پور شریف کے ایک تحریک خانے میں بقائدہ اسلاح کی فیکٹری بنائی گئی بدقسمتی سے ملتان کے ایک آدمی سے خطوط پکڑے گئے پھر رات و رات اسلاح مریدین کی مدد سے دفن کر دیا گیا اور صبح حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کو بیمارک کا گرفتار کر لیا گیا لہور جیل میں قید بامشقت کے ساتھ چھ ماہ بعد رہا کر دیئے گئے آپ رحمت اللہ علیہ پر زندگی کے آخری دو سالوں میں استفراغ کی کیفیت تاریح ہو گئی تھی دو سال تک بن رات ہی عشق خداوندی میں غرق نظر آئے عمر سو سال سے اوپر ہو چکی تھی کمزوری کے باوجود باجمات نماز نہیں چھوڑی بل آخر چوبیس مارچ انیس سو چھتیس کو رشد و ہدایت کا یہ چراغ گروب ہو گیا آپ رحمت اللہ علیہ کا جنازہ مولانا غلام محمد گھوٹی رحمت اللہ علیہ نے پڑھایا امام اولیاء خلیفہ غلام محمد کی وفات کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے سابزاد میاں عبدالحادی رحمت اللہ علیہ جانشین بنیں آپ رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد میاں سیراج عمد صاحب جانشین بنیں ان کی وفات کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے سابزاد جو کہ اب مجودہ سجادہ نشین ہیں میاں مسعود عمد خان صاحب بلائت اور کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے ہیں اللہ تعالی حضرت کو صحت و آفیت والی لمبی زنگی نصیب فرمائیں آمین